بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نے آئے ترین والا ہے ہم the savior of mankind کی exercise کر رہے ہیں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول کا فرمان ہے میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک قرآن مجید دوسری میری سنت تو پیارے بچوں ہمیں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے لیے قرآن ترجمے سے پڑھنا چاہیے کیونکہ حضرت عائشہ کا کہنا ہے کہ اگر قرآن دیکھنا ہو تو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو اور سنت کا مطالعہ کرنا چاہیے آج ہمارا سبق ہے ایفکسیشن what is ایفکسیشن the process of making new words by adding ایفکسes to bases ایفکسیشن کے طریقے کار سے نئے الفاظ بنتے ہیں base میں ایفکس جمع کرتے ہیں ایفکس سب کرنا ہوتا ہے ایفکس کی دو اقسام ہوتی ہیں prefix اور suffix pre کا مطلب ہوتا ہے پہلے اور suffix آخر میں تو ہر جو ایک word ہوتا ہے اس کے parts ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک word کے تین parts ہوتے ہیں root, prefix اور suffix اس سے مل کر ایک word بنتا ہے root word is another name for base word تو root سے پہلے ہم prefix لگاتے ہیں اور اس کے بعد جو portion ہوتا ہے اسے suffix لگاتے ہیں اب some roots cannot stand alone they must need prefix اور suffix جیسے phone phone کا مطلب ہے sound اور جب ہم اس سے پہلے tally لگاتے ہیں telephone تو telephone ہم سب جانتے ہیں دور سے بات کرنے کا instrument اسی طرح reaction ایک word ہے اس میں act جو ہے وہ base word ہے root or base word is act اور prefix جو ہے وہ re ہے react اور ion جو ہے وہ اس کے اندر suffix ہے جس سے مل کر word بنتا ہے reaction تو root word is the basic word and by adding prefixes and suffixes we can change its meaning یعنی root word کے ساتھ اگر ہم prefix لگائیں یا suffix لگائیں تو معنی change ہو جاتے ہیں root word or base word can stand alone and has its own meaning root word یا base word جو ہے اس کا اپنا ایک معنی ہوتا اکیلے میں جیسے وہ ایک noun بھی ہو سکتا ہے base word a noun is a person place a thing name اور base word جو ہے وہ verb بھی ہو سکتا ہے action word بھی ہو سکتا verb show action جیسے prefixes plus word is equal to new word جیسے disconnect redo اور coexist تو dis re کو الہیدہ سے کوئی meaning نہیں رکھتے لیکن جب word base word کے ساتھ ملتے ہیں تو نیا word بنتا ہے اسی طرح suffixes groups of letters that are added to the end of a base word suffixes جو ہیں وہ مجموعہ ہیں letters کا جو base word کے end پہ لگا جاتے ہیں یعنی base word plus suffix اگر ہم base word لگائیں اور پھر اس کے بعد suffix add کریں جب ہم ان دونوں کو combine کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک نیا word بنتا ہے new word اس کی example آپ دیکھیں جیسے یہ ہے base word enjoy اور ہم نے suffix لگا meant تو یہ نیا word بن گیا enjoyment اب ہم یہ دیکھتے ہیں author کہتے ہیں writer of a book article or document مصنف کو اور کو author کہتے ہیں شریک مصنف کو تو جب ہم نے author سے پہلے کو لگایا تو یہ بن گیا شریک مصنف کو آتھر نیا ورد اس کو کو ہم prefix کہیں اسی طرح necessary یا essential ضروری یا لازمی جیسے کھانا پینا چھت ہونا تعلیم یہ essentials ہیں لیکن غیر ضروری unnecessary بہت زیادہ شاپنگ کرنا فضول خرچی کرنا یہ غیر ضروری کام ہے تو unnecessary جو ہے بس اوقات ہم جو کہتے ہیں یا ہم جو کرتے ہیں وہ غیر ضروری ہوتا ہے اگر ہم ان غیر ضروری چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو ہمارے پاس کافی وقت بچ جائے گا کچھ بھی کہنے یا کرنے سے پہلے خود سے پوچھئے کیا یہ ضروری ہے اور دنیا میں سب سے ضروری کام اگر ہم مسلمان ہیں تو اللہ کو جاننا ہے اور وہ جاننے کے لئے قرآن مجید کا ترجمے سے پڑھنا بہت ضروری ہے فیر کہتے ہیں treating people equally without favoritism or discrimination منصفانہ unfair غیر منصفانہ یعنی وہ behavior جو غیر منصفانہ ہو اور unfair میں prefix جو ہے وہ un ہے فیر سے پہلے ہم نے un لگا دیا تو وہ when times are troubled and no one seems to care just remember اللہ won't hurt you he is the fear اللہ سب سے بڑا منصف ہے مشکل وقت میں اللہ ہی آپ کے ساتھ کام آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نصاف فرمایا اے لوگ جو ایمان لائے ہو انصاف کے لئے گواہی دے دو بے شک یہ تمہارے اپنی ذات کے والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہو پھر ہے danger danger کہتے ہیں خطرہ کو کسی کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو اور danger کہتے ہیں خطرے میں ڈالنا جیسے اگر آپ ear plug ڈالتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں تو danger danger anger تو غصہ جو ہے وہ بندے سے بد اخلاق بنا دیتا ہے اور حضرت علی کا فرمان ہے اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی ہاں مگر اس سے ہر انسان خرید آ جا سکتے ہیں اچھے اخلاق کیا اپنے اندر اپنائے سچ بول نرمی اختیار کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں